السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لہسانی کڑھائی کی ریسپی اور یہ میری ممہ کی ریسپی ہے بلکل ڈیفرنٹ سی تو آپ لوگوں نے فرسٹ ٹائم اس کا نام سنا ہوگا لیکن کھانے میں یہ بہت زبردست بنتی ہے تو اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا تو آئیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ لوگ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے ہم ایک پین کے اندر تیل شامل کریں گے تیل کی کونٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے اور پھر ہم اس کو تیز گرم کر لیں گے جب آئیل اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم اس کے اندر چکن آئٹ کر دیں گے جو کہ ہم نے 750 گرم لی ہے اور مرگی کو سنہری مائل کرنے تک پکائیں گے تیز گرم آئل میں جب ہم چکن شامل کریں گے تو اس کے اندر بہت چھیٹے آئیں گے تو اس لئے آپ نے فوراں ہی پین کو کور کر کے رکھ دینا ہے ہائی فلیم پہ تاکہ چھیٹے جو ہیں وہ آئل کی نہ آئیں اور اچھے سے ایک طرف سے براؤن ہو جائے چکن اور آدھی گل جائے اب اس کو رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سائٹ سے پلٹ دیں گے ایک طرف سے تاکہ دونوں طرف سے یہ سنہری مائل ہو جائے اس طرح سے ہم اس کا ڈاک براؤن کلر چاہیے ابھی یہ بلکل پرفیکٹ نہیں آیا ہے چکن کو ہر تھوڑی دے بعد ہم چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگ نہ جائے اور اس کو واپس سے کور کر کے ہم مزید دس منٹ اور پکائیں گے ہائی فلیم پہ پکتے ہوئے چکن کو دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل براؤن کلر آ گیا ہے جیسا ہمیں چاہیے تھا آپ چاہیں تو اور بھی براؤن کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اتنے ہی چاہیے تھا اور یہ بلکل پرفیکٹ کلر آ گیا ہے اب ہم اس کا باقی کا پروسسل سٹارٹ کرتے ہیں جتنا اچھے اس کا براؤن کلر آئے گا اتنی ہی زبردست ہماری کڑائی بن کر تیار ہوگی جب چکن آدھی گل جائے تو ایک کپ تیل چھوڑ کر باقی کا تیل ہم اس کے اندر سے نکال لیں گے اور آگ کو تیز کر لیں گے کیونکہ ہم نے ایکسٹرا تیل جو ہے وہ چکن کو فرائے کرنے کے لئے ڈارا تھا اب ہم وہ نکال لیں گے اور ایک کپ تیل چھوڑ دیں گے اس طرح سے تو یہاں پہ ہم نے اتنا تیل نکال لیا ہے اور اب ہم ہائی فلیم پہ چکن کو فرائے کریں گے دو ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو فرائے کر لیں گے ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تاکہ مرچوں کا کچھا پہ نکال جائے یہ سٹرپ کرنا ضروری ہے اس کو فرائے کرتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا کلر بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے آدھے کپ دودھ دودھ ڈالتے وقت فلیم کو بلکل لو پہ رکھیں ورنہ دودھ کرڑل ہو جاتا ہے آدھے کپ دودھ میں سے بھی ہم اس کو آدھا ایٹ کریں گے اور آدھا ہم بعد میں ایٹ کریں گے تقریباً 1 فٹ کپ آپ نے اس کے اندر دودھ شامل کر دینا ہے اور اب آپ نے اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ادھر کلیسن کا پیسٹ 1 تیبل سپون کالی مرچوں کا پاوڈر 1 تیبل سپون لال مرچوں کا پاوڈر 1 تیبل سپون نمک ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کریں میں نے یہاں پہ 1 تی سپون نمک کا استعمال کیا ہے کشک دھنیا پاوڈر 1 تیبل سپون ان تمام چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیں تاکہ یہ مسالوں کا کچھاپن نکل جائے اگر پانی کی ضرورت ہو تو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے بھی اس کو فرائر کر سکتے ہیں تاکہ مسالے جلے نہ 5 سے 10 منٹ اس کو بھوننے کے بعد جب مسالہ اچھے سے بھون جائے تو ہم اس کے اندر باقی کا بچا ہوا دودھ شامل کریں گے جو ہم نے اسٹارٹنگ میں بچا لیا تھا 1 فٹ کپ ہم اس پوائنٹ پر ایٹ کر دیں گے تو دودھ ڈالتے وقت دوبارہ سے فلیم کو سلوپے کر دیں اور مکس کرنے کے بعد واپس سے ہائی کر سکتے ہیں دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس کو 3 منٹ کے لیے پکائیں گے 3 منٹ بعد کٹے ہوئے ٹیمارٹر شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے 750 گرام لی ہے یہاں پہ آپ نے جتنی چکن کا استعمال کرنا ہے اتنے ہی آپ نے ٹیمارٹر لینا ہے سارے ٹیمارٹر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو 1 منٹ کے لیے اچھے سے مکس کریں گے ٹیمارٹر کو مسالے کے اندر اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے ٹیمارٹر کی گلنے تک پکانا ہے تب تک کہ یہ سوفٹ نہ ہو جائے ہر 3 سے 4 منٹ بعد دھکان اٹھا کے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگینا اور واپس سے کور کر کے آپ نے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹیمارٹروں کو پکتے ہوئے 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بالکل نرم ہو چکے ہیں جب ٹیمارٹروں کا پیسٹ بننے لگے اس طرح سے تو آپ نے اب اس کو مستقل چلانا ہے اس کے بعد یہ لگنے کے چاند سے زیادہ ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس پوائنٹ پہ بلکل ٹیمارٹر کا پیسٹ بن گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ اگر آپ کو آئیل کم لگے تو یہ والا آئیل ڈالیں جو ہم نے اسٹارٹنگ میں نکالا تھا تاکہ اس میں چکن کا فلیور ہے تو تھوڑا سا ڈالیں گے بسکر ہم بلکل ون ٹیبل سپون کے دری اب ہم اس کے اندر باقی چیزیں اٹ کریں گے جیسے کہ پانچ سے چھے ہری مرچیں شامل کر دیں گے ہم اس کے اندر جس کے ہم نے کٹس لگا لیے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ سپائسی پسند نہیں کرتے تو آپ اس کے اندر کٹس نہ لگائیں اور یہ اس کے بھی کر سکتے ہیں نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی اٹ کریں باری کٹی ہوئی ادرگ بھی شامل کر دیں گے اس کے اندر کسوری میتھی ون ٹی سپون لیے ہیں اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے کرش کر کے ہی اٹ کریں یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین منٹ اچھے سے بھوننا ہے اتنا کہ اس کا آئل سپریٹ ہو جائے جب آئل نظر آنے لگے تو دو منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دیں بلکل سلو فلیم پہ دو منٹ چھوڑنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئل جو بلکل سپریٹ ہو چکا ہے اور ہماری کڑائی بن کے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی لہسانی کڑائی کیسی لگی کومنٹ چکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیے گا فیڈبیک دینے چاہتے ہیں تو پچھر شیئر کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملوں گی نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ